قرآن علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے اس سے عملی طور پر کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے قرآن واقعی رب کائنات کی طرف سے علوم و معارف کا ایک بیش بہا خزانہ ہے علوم جمع ہے علم کا اور معارف جمع ہے معرفت کا قرآن کی علوم و معارف سے استفادہ صاحبی قرآن کی اصولوں پر چلنے سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے جس پر رب کائنات نے اپنا کلام شریف نازل فرمایا ویسے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ جس اپنی محبوب پر نازل فرمایا اس محبوب کی کردار و اعمال کو ہم فالو کرتے جائیں گے تو قرآن عظیم و شان کی علوم و معارف سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں قرآن عظیم و شان نے ہمیں شاید ہی زندگی کی اصولوں کی کوئی ایسے اصل ہو جس کے بارے میں قرآن عظیم و شان نے ہمیں بیان نہیں فرمایا ہوا قرآن نے ہمیں دعائیں سکائی اشارہ فرمایا اُدعونی استجب لکم دعا مانگتے رہو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا رہوں گا اب دعائیں رب کائنات کے قرآن عظیم و شان میں بہت ساری نازل فرمائے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ کی نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں یہ بہت بیش بہا قیمتی خزانہ ہے یہ علوم و معارف ہے لیکن ان دعاؤں کو استجاب اور مستجاب ہونے کے لئے ہمیں صاحب قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے میں ویسے دعائیں تو پڑھتا رہوں گا لیکن اجابت تک کب پہنچیں گی جب میری کریم آقا نے فرمایا کہ دعائیں تب قبول ہوں گے جب آپ کا پیٹ میں حلال ہو آپ کا لباس حلال ہو آپ کا کھانا پینا حلال ہو تو تب بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتے رہو رب کائنات تمہاری دعائیں کو قبول کرتے ہیں رب کائنات ایک خزانہ ہے میں دیا عقیم الصلاة عقیم الصلاة عقیم الصلاة اب یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے جو رب کائنات نے قرآن عزیم شان میں نازل فرمایا ہے عقیم الصلاة اب مجھے نہیں پتتا کہ صلاة ہم کیسے پڑھیں کیسے نماز ادا کریں اس کی تشریف میرے اور آپ کے عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس سے ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ نماز کی تو آپ نے تعریف سنی کہ قرآن میں تو نماز 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 کا تذکرہ آیا ہے لیکن کیسے نماز پڑھیں حضور نے فرمایا سلوکما رأیتمونی ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو میں جیسے پڑھتا ہوں ایسے آپ روزے کی بارے میں دیکھیں میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے رمضان شریف کی کیسے روزے رکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے قرآن عظیم الشان کا ایک جیتا جاگتا اور عملی نبونہ میرے اور آپ کے آقا حضور نبی اقام صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذاتی گرامی ہے آپ کے فرامین ہے آپ کے اعمال ہیں آپ کے افعال ہیں گویا قرآن عظیم الشان کی جو علوم و معارف ہے ان سے ہم فائدہ اور مفید اور استفادہ تب لے سکتے ہیں جب ہم صاحب قرآن کی اعمال اور ان کی افعال پر کما کان حقو عمل کرنی کی کوشش کرتے جائیں گویا قرآن کی علوم و معارف کی تشریعات وہ احادیثی نبویہ ہے اور احادیثی نبویہ میں سے پھر تفاصیل مفسرین اکرام اور محدثین اکرام نے کی ہے اور ان کی اقوال کی تفاصیل اور تفصیلات مشایخ اعظام حضرات سوفیہ اکرام نے ان کی تفاصیل بیان کی ہے تو قرآن عظیم الشان ایک ایسا علوم و معارف کا خزانہ ہے کہ تبیانا لکل شئے ہر چیز کی بیان اس میں موجود ہے لیکن ہم قرآن سے اسی لئے اخذ نہیں کر سکتے کہ ہم نے صاحب قرآن کی دلیل کو چھوڑا ہوا ہے اگر ہم صاحب قرآن کو لے لیں گے ان کے فراوین اور ان کے احادیث کو آپ مبارک کی اعمال و اقوال و کردار کو لیں گے تو قرآن عظیم الشان کی علوم و معارف سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں